لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں آخرت نہیں چاہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی چاہت کیا سب کچھ مجھے دنیا میں مل جائے لیکن مومن کی چاہت کیا ہوتی ہے دنیا نہ ملے آخرت مل جائے میں یہاں پر کیسی بھی زندگی گزار لو تکلیف میں چل جائے گا آخرت نہیں جانی چاہیے دنیا میں تھوڑی پریشانی اٹھا کر برداشت ہے دنیا میں پریشانی برداشت کر سکتے ہیں آخرت میں تکلیف نہیں جیسے ایک صحابیہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی ہیں کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے کی بیماری تکلیف ہے بھائی بیماری تکلیف ہے یہ دعا کر دیجئے دعا کر دیجئے آپ میرے لیے کہ یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے رسول نے کہا اگر تو اس پر صبر کر لے تیرے لئے جنت ہے ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کیا کہیں گے میں ابھی دعا ہوں نہیں چاہیے میری بیماری ٹھیک ہو جائے اگر تُو صبر کر تیرے لیے جنت صحابہ اور صحابیات کا مجاز دیکھیں کالی کلوٹی عورت ہے صحابی کہ رہے کہ دیکھ وہ کالی کلوٹی عورت جو تواف کر رہی ہے نا رسول کے زبانے میں نے سناؤں کی وہ جنتی ہے اس نے کہا نہیں اللہ رسول آپ میرے لیے جنت کی دعا کیجئے میں اس پر صبر کرلوں گی میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی مجھے جنت چاہیے بس آپ میرے لیے دعا نہ کیجئے صرف اتنی دعا کیجئے آپ میرے لیے مرگی ٹھیک ہونے کی دعا نہ کیجئے برائے مہربانی دعا کس کام کے لیے کیجئے کہ میں جب مرگی مجھے آتی ہے تو میرے جسم کا کپڑا اتر جاتا ہے پردے کا کتنا خیال ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں جبکہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے آدمی اگر بے ہوش ہو تو اس کے عمل کو نہیں لکھا جاتا ہے بے ہوشی کے عالم میں لیکن اس حالت میں بھی صحابیہ کو خیال ہے بے پردہ عورتوں کو سوچنا چاہیے خیال کیا ہے کہ میری جسم سے کپڑا نہ اتر ہے میرا جسم کوئی دیکھ نہ لے میلے صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہوں تو اس وقت میری جسم سے کپڑا نہ اترے الگ سنوے دعا کر دی صحابی کہتے ہیں یا صحابیہ بیان کرتی کہ اس کے بعد ان کے جسم سے کبھی کپڑا نہیں ترہ بے ہوش تو ہوتی تھی میرے کی بیماری تھی لیکن جنت کا سعودہ ہو چکا ہے جنت کا سعودہ کر لیا تکلیف برداش تھوڑی دن تکلیف ہے نا کتنا دن جیئے گے ساٹھ سال ستر سال لیکن اس ساٹھ سال ستر سال کے زندگی میں پریشانے اٹھا لیں جنت آپ کے لئے یقینی ہے صحابہ کو یہ بات بتاتی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم تو چاہتے ہیں ٹرہ کے سوئے کوئی پریشانی نہ آئے کوئی پریشانی زندگی میں آئے ہی نا ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھائی تکلیف ہوتی ہے آپ جب صبح نماز کے لئے اٹھتے ہوں گے تکلیف ہوتی ہوگی بہت سارے بہنوں کو آئے ہوں گے بیان سننے تکلیف ہے یہ آپ یہ نہ سنے قدم آپ کا اس سینٹر کی طرف آیا آپ نے گویا کی جنت کے اندر قدم رکھا اللہ کے رسول کے ابانے فرحہ من سلک طریقا یلتمس فی علما جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے آپ کے لئے قدم قدم منٹ منٹ گھڑی گھڑی آپ کے لئے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے جو بھی تکلیف ہیں کئی سارے لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر آئے ہوں گے دل میں تکلیف ہوگی اگر یہ دکان پر کیا ہو رہا ہوگا لیکن اللہ رب العزت مومن کے دل میں جب اللہ رب العزت کی محبت رسول کی محبت بیٹھ جاتی ہے وہ سب تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے کتنے واقعات صحابہ کے کتنی واقعات صحابہ کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس پریشانی کو کہا ہے اللہ اس پریشانی کو ہم برداشت کر لیں گے لیکن جنت کا سودانی جنت ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے جنت جو مل رہی ہے وہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے تو آخرت کے بجائے جو لوگ دنیا تلبی کے اندر ہوتے ہیں کہ دنیا ہمیں مل جائے وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں